جی اسلام علیکم کیا آنا بھائی جان عبدالوحید بھائی پیٹرل کیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے مہنگائی اور بڑے گی کوئی بات نہیں یہ گورنمنٹ رہے گی تو یہ کام کرے گی یہ نہیں کرے گی کہ جی یہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اٹھائی گی نہیں تھے یہ کام کرنے والے لوگ ہیں کیا سبجھو یہ آپ کہہ رہے نا آٹا آٹا چونٹی سٹور پہ جا کے دیکھیں ساڑھے چار سوڑے کا دس کلو دے رہے ہیں تو ملتا ہی نہیں ہے لوگوں سے بات کر رہے تھے میں صبح خود لے کے آئے ہوں دو سو ساڑھے کی اور ساڑھے چار سو کٹا یہ گورنمنٹ رہے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ملک سیدھا کر دے گی مجھے یہ بتائیں کہ بچھلی حکومت کو ہٹایا تھا ایک مہینے میں یہ کوئی ریلیف نہیں دی ابھی تک عملان تو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی جن دے گے ابھی اس کو بیٹھنے دو کانگ تو کٹھنے دو ان کو پیٹرل اگر اور بڑا کوئی مسئلہ نہیں کوئی بار نہیں ایک ہزار کے لیٹر ہوگا ہم پھر بھی ٹلوائیں گے ایک ہزار لیٹر بھی ہم پھر ٹلوائیں گے ایک ہزار میں یہ کبھی ہو جائے آپ کام کیا کرتے ہیں یہ بتائیں یہ کام کیا کرتے ہیں میرا پروپٹی کا کام ہے آپ تو پروپٹی و ریل سیٹ میں مدیمنان خان نے ویسے بڑا سپورٹ کی ہے پیسے تو پروپٹی ڈیلرز نے کمائے ہیں بڑے ہیسے تو کیا کرتے ہیں شکریہ اللہ کا ایک ہزار میں ہزار لیٹر رہے گا سپورٹا ہے جی بہت شکریہ آپ درہ بتائیں رات کو پیٹرل کیمتوں میں زیادہ ہوگا ہے کیا کہیں گے یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی وہ تو پہلے تھے برا تھا سب لوگ یہ اچھا ہے کوئی برا ان میں ابھی آگے یہ دیکھیں میں اب رول ڈراؤ رہا ہوں کیتے سے ہی آرہا ہوں سوڑ پہ کا ڈلوایا ختم ہو گیا اب دوستوں کا ڈلوایا ان میں ان میں کیا فرق ہے ہم لوگ گریب آدمی پیسے جا رہے ہیں یہ مزاق بنایا ہوئے ہیں ان میں اس میں مرانخہ ہیں میاں صاحب ہیں فلانے ہیں کہ ادھر میاں صاحب آپ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ادھر آئے آپ آ کے دیکھیں روروں پہ آ کے دیکھیں پسینوں پسینی ہوئے ہیں تمال کی بات ہے میاں صاحب آپ تو کہہ رہے تھے یہ ہو جائے گا مرانخہ کہتا ہے یہ ہو جائے گا آپ دونوں ایک ہو ہم گریب آدمی پیسے جا رہے ہیں بھائی وہ تو سیدھی بات کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ اس کے ہمارے پاس آپسن ہی کوئی نہیں ہے اگر پیٹرل یا بجلی کی قیمتوں میں صاحبان ہوگا ہے یہ آپ کی بات ٹھیک کہہ رہا ہوں پچھلی حکومت میں کیا یہ بدل نہیں سکتے ان کو نظر نہیں آتا ہر گھنٹے کے بعد لیر جا رہی ہے درزی موڈ شیکل مکانک پورا کاروبار تباہ ہو گیا ہے اس کے کمت میں تو نہیں تھا یہ آپ کیا کرتے ہیں میں بھی درزی کا کام صوفیوں کا کرتا ہوں ابھی بجلی یہ ایک طرف تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے جب اضافہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ بلز بھی زیادہ آنے سارے نکلیں گے باہر دونوں غلط ہیں دونوں ہی غلط ہیں مرانخہ بھی ٹھیک تھا یہ بھی ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں ہے ان میں سے کوئی رتی جنا فرق نہیں ہے کوئی ان میں کوئی تبلیلی ہے آئی ہی نہیں ہے کوئی بتائیں نا مرانخہ بھی کہہ رہا تھا میں نیا پاکستان بناوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں آؤ نا سامنے آؤ گریبوں کی اندر آؤ تو تو نظر ہی نہیں آتا تو یہ میاں صاحب کہہ رہے تھے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ دیکھو سب گریب آدمی پیچھے جا رہے ہیں کوئی روٹی کھانے کے مجبور ہو گیا تیل دلوانے کے مجبور ہو گیا ماف کر دو میاں صاحب ماف کر دو جو پیچھے آپ کی گورنمنٹیں چلا رہی ہیں ان کو بھی ہدیعت دا فرمائے یہ ختم ہو گیا ملکمارہ میاں صاحب تو لندن میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر سمجھا رہی ہیں ان کو یار کے عوام کا رلیف دو یہ کیا تیسر پہ کبھی ہوا ہے زندگی میں تیسر پہ ایک دم رات و رات یہ جتنے تاجر تھے خربوں پتی ہو گئے ہیں ان کو نہیں پتا میاں صاحب کو میاں صاحب کو نہیں پتا یہ تیل ایک دم بڑھائیں گے ان کے ملے ہو گئے ہیں یہ سب پٹرول پام پالے بھی ملے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ہو گئے ہیں یہ مافیا پورا ایسے نہیں ہوتا یہ میاں صاحب کا وارڈ دالو یہ کرو وہ کرو خربوں پہ رات و رات ہو گئے ہیں ہم لوگ گریب آدمی پیسے جا رہے ہیں مزاق ہو رہا ہے لوگ آسرے ہیں دوسری قومتیں باہر کے غیر ملکی والے آسرے ہیں مزاق کر رہے ہیں ہمارے اوپر یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے مران خان بھی ویسے ہی تھا یہ بھی ایسے ہی ہے جتنی روڑ بلوگ کٹینہ لگا رہے ہیں ہمارے اوپر لوٹ آ رہا ہے آپ کے اوپر آ رہا ہے میرے اوپر آ رہا ہے یہ کدھر سے پیسے لے کے آ رہے ہیں بتاؤنا کوئی لندل سے آ رہے ہیں یا مران خان اپنی پیسے لے کے آ رہا ہے یا کہاں سے لے کے آ رہا ہے سنڈے ہیں مران خان بھی تو وہ بھی کہہ رہا ہے اپنی پیسے لے کے آ رہا ہے یہ نواز ہی بھی یہ آپ الفاظ کے سنو آپ اس میں کو تبدیل کر لیں ذرا یہ بتائیں کہ اب وہ تو امران خان تو چلا گیا اب ان سے کیا کوئی آس کو امید آخر کرنا تو حکمرانوں نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ختم ہو جائے گا ملک دیوالیا بن چکا ہے لوگوں کے شاریوں پہ چڑ رہا ہے حکومت دوسری آئے گی ایسے لگنے والا ہے یہ سب کو پتا کھیلہ کھلائی ہو رہی ہے یہ سب چترانچ کی گیم ہو رہی ہے یہ سب کوئی پتا ہے آج کے دس سال کے بچے کو بھی اللہ کی قسم پتا ہے یہ کیا گیم ہو رہی ہے ہم پہلے تھے اب مبیل کمپیوٹر ڈیجیٹل دوڑے ہر بندے کو پتا کیا ہو رہا ہے باقی یہ دونوں کو امتے جو ہے نا اللہ ہی بچائے ان سے سلام علیکم چاہے لاشی بھی گیرے لوگ نکلیں گے ضرور نکلیں گے ان لوگوں کو نکلنا چاہیے یہ جو حکومت بیٹے ہیں ان لوگوں نے بچوں کی دوڑ تک بھی نہیں چھوڑا کچھ تو ان شرم کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں آپ ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو کتنا کمالیتی ہیں مہینے کا میں نے کہا بچت نہیں ہو تھا کھانا پین اپنا ہے تو پندرہ ہزار بچت ہو جاتی ہے بچے کتنی آپ کے ابھی بچے نہیں شادی ہوئی ہے نہیں شادی شادی نہیں ہے شادی تو اس لیے نہیں کہ نا کہ مہنگائی ان لوگوں نے اتنا مہنگائی کو بڑھا دی اپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ مہنگائی ہوئی ہے نہیں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مہنگائی ہے خان صاحب کو اتارنا چاہیے آپ کیا ہے آپ تو آپ جانج کان صاحب کی تین ساڑھے تین سال حکومت ہی تاب تو حالات اگر بہتر شادی تو کر لیتے ہیں ابھی تو مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی بہت شکریہ آپ کا ناظر